اگر ہمارے پاس وہی بات ہے کہ ایف لوگ ڈاؤن اوور ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے تو یونیورسٹری اوپن ہونی چاہیے اوپن کھول دی جائے گی تو آپ نے کہا کہ یہ سر بلکل ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے پر اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ٹرو ہونے سے کیا ہوگا اس کے ٹرو ہونے سے جو ہے وہ یہ والا بلوک چلے گا یہ والی بات جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو سکے گی ہو سکے گی پوسیبلیٹی بن جائے گی اس کی ٹھیک تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کیونکہ ہم یہ پروگرامنگ پر کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم جس لوگ ڈاؤن کو کیا کر دیں گے یہ لوگ ڈاؤن اور بسی کے لیے کیا ہے یہ بسی کے لیے کنڈیشن ہے نا مطلب یہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی اگر یہ کنڈیشن صحیح ہوگی تو یہ والی بات ہم ایکزیکیوٹ کر پائیں گے یہ والی بات پوسیبل ہو جائے گی اسے یہ نا تو ہم نے کیا کر دیا لوگ ڈاؤن کو چینج کرتے اس کو کنڈیشن لگ دیا اب آپ کو میں آپ میں نے آپ سے کہا تھا بیٹا کہ آپ کو یاد ہے میں نے کنڈیشن ابھی ابھی سمجھایا تھا کنڈیشن کیا ہوتی ہیں بالکل آپ کو یاد ہوگا اگر میں یہاں لگ دوں ون اکول ٹو ون تو یہ ہوگی کنڈیشن ٹھیک تو آپ نے یہاں لگا دی کنڈیشن ٹھیک ہے تو کنڈیشن لگا دیا اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس یونیورسٹری کھول دی جائے گی دیکھیں نا اب ہم نے کہا دیا کہ یہ ٹرو ہونے پر کیا ہوگا یہ کنڈیشن جو ہے نیچے والا بلوگ چل جائے گا اچھا ہم ہم تھوڑی سی اس بھی کیا کریں گی کیونکہ ہم جاوہا پروگرامنگ کر رہے ہیں تو جاوہا پروگرامنگ جو ہے نا وہ انگلیش پہ کام نہیں کرتی تو کچھ ورڈ یہ کار دے گی جیسے دین کار دے گی بولے گی دین مت لکھو تب بھی تمہارا پروگرام کیا ہوگا چل جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا بچوں ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا you know the university will be opened ٹھیک ہے ایسا بچے گا نا اور ہم جاوہا بولتا ہے کہ the university will be opened کو ہم اس طرح نہیں لکھیں and university will be opened کو ہم اگر sop کے اندر لکھ دیں مطلب اس کو system.out.println کے اندر لکھو گے تو اسکرین پر یہ شو ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو اسکرین پر کوئی چیز دکھانی ہے تو آپ کیا کرتے ہو system.out.println کے اندر لکھتے ہو بالکل یہی statement تو ہم نے دیکھا کہ if کو اب اس code کو اگر ہم run کریں گے جاوہ کے اندر تو یہ چل جائے گا بولے گا ایف ٹھیک ہے یہ جو ایف ہے وہ سمال ڈیٹرس میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے میں کیونکہ پروگرامنگ کر رہا ہوں اور کیونکہ یہ بائی ڈیفولٹ بھی پہلے لیٹر کو کیا کر دے بڑے کر دیتا ہے ایم اس آفیس ایم اس ایکسل تو یہاں پر ہی بڑھا ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا یہاں پہ جیسے ہمارے پاس ہے تھری اکل ٹو ون تو کیا ہوکا کنđیشن ٹھو ہو گی کہ فالس ہوگی کنڑیشن تو فالس ہو گی پھر اگر کنڑیشن فالس ہو گی تو دیفنیلی یہ اسٹیٹمنٹ تو نہیں چلے گی نا یہ بڑھا نہیں چلے گا ایسا ہی نہیں یہ کنڑیشن ہمارے پاس فالس ہو جائے گی تو یہ کنڑیشن نہیں چلے گی لاکڈان ختم نہیں ہوگا تو یونیورٹھ rättی تو نہیں اکھلے گی تو مطلب کیا ہے کہ یہ بلوک تو ہمارا فالس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ بلوک ہمارا نہیں چلے گا تو اب یہ بلوک نہیں چلے گا تو بھائی کیا چلیں کیونکہ ہمیں چاہیے اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہم نے کہا کہ اس کا بھی جواب ہے ٹھیک ہے اگر نہیں چلے تو جواب میں آ جائے یونیورسٹری نہیں کھلے گی ٹھیک ہے کیا جواب میں آ جائے یونیورسٹری نہیں کھلے گی تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہم ایک اور بلوک بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بلوک کے اندر لکھ دیتے ہیں ایس او پی کے اندر سسٹم آوٹ آر پرنٹ کے اندر کے اندر لکھتے ہیں the university will not be open آپ نے کہا صحیح ہے اور ہم ایک اور ورڈ لکھ دیتے ہیں else کیا لکھ دیتے ہیں else else کا مطلب ہے ورنہ کیا مطلب ورنہ ایسا کیا ہو جائے گے else ورنہ کیا ہوگا بھائی ورنہ university نہیں کھولے گی simple is that ہم نے کہا اگر condition true ہوتی ہے تو یہ چلا نا بلوک ورنہ 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 کیا چلا یہ والا بلوک چلا دینا simple is that تو امید کروں گا آپ کو if and else کا جو concept ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہم نے else کیوں لگایا ہم نے if کیوں لگایا if کے اندر میں کیا دے سکتا ہوں if کے اندر آپ condition دے سکتے ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا ایسا مجھے پرگرام بنا کے دو جس میں اندر condition operator use کرو تو یہاں پر آپ condition استعمال کرتے جاؤ یہاں پر آپ condition operator استعمال کرتے جاؤ جو بھی میں نہیں سکھا ہے greater ہو گیا less than ہو گیا equal ہو گیا not equal to ہو گیا ٹھیک ہے greater than equal ہو گیا less than equal ہو گیا سارے استعمال کرو اور جو ہے اس کی practice کرو کہ جیسے آپ کو if جو ہے اس کا concept دماغ میں بھیڑ جائے